بسم اللہ الرحمن الرحیم بریانی ہوں میں جڈپڑ بریانی ہے اس پہ زیادہ ہم ٹائم نہیں لگائیں گے اسے میں پریشر ککر میں بناوں گی جلدی سے بن جائے گی تیار ہو جائے گی لیکن کھانے میں زبردست ٹیسٹی کہ آپ ہوتل کی ریسٹورنٹ کی بریانی بھول جائیں گے آج رکسانہ کے ہاتھ کی بریانی کھا کے تو شروع کرتی ہوں آج اپنی جڈپڑ ریسپی تو آئیں میرے ساتھ اسے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بیورز آج میں اس کو جڈپڑ بریانی ہے تو اسے پریشر ککر میں بنا رہی ہوں بیف ہے میرے پاس گلنے میں ٹائم لیتا ہے لیکن اسے اس طرح مختلف بنا رہی ہوں کہ آج ہم پہلے فرائیو گارا نہیں کریں گے نہ پیاز کو نہ گوشت کو نہ کسی چیز کو یہ دیکھیں میں کیا کر رہی ہوں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے گوشت کو ڈالا میں اپنے بافت ہی ہوئے جاتا ہے تو آپ اپنے حساب سے بنا لیں گوشت کو کم زیادہ کر سکتے ہیں کم لگیے ہو تو آپ کو کوئی مھیدوں کو بھلتے ہیں تو آپ نے خوشت کو بroeچر لگے پادے ہیں تو آپ نے خوشت کے خید میں کیسا پانہیں کیسا چاہتے ہیں جتنے افراد ہیں اسی حساب سے بنا لیں گوشت کے لئے ف flowing intd taiی یا�� عمل الرحمن doing чтоgeld zu ب sm др لسن ثابت پانچ ٹماٹر سپائسی اور خوب مسائلے ہوں تو بڑا مزا آتا ہے اس لئے ہم ہر چیز میں زیادہ ڈال دیں پیاز میں اسے پریشو کپر میں بنا رہی ہوں کیونکہ یہ گلنے میں بھی ٹائم لیتا ہے اور بیانی میں پلاو میں تو یہ ہی ہوتا ہے بلکل سوفٹ بوٹی ہو کھانے میں پھر ہی مزا آتا ہے تو سخت ہو چمن سے کھینچ رہی ہیں تو سارا مزا فراب ہو جاتا ہے اور محنت بھی ساری ضائع ہو جاتی ہے محنت کا بھی مزا نہیں رہتا یہ دیکھیں میں نے اس میں سب کچھ ڈال دیا ہے یہ گوشت تازہ ہی ہے اسے دھویا ہے تو اس کے اندر کافی پانی ہے اس کے لئے پھر ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس میں پانی بہت تھوڑا ڈال رہا ہے کیونکہ جب ہم زیادہ پانی ڈالیں گے تو بلکہ میں اس میں نہیں ڈال دی کیونکہ اس میں بہت زیادہ دھویا ہے میں نے اسے ہی ڈال دیا ہے وہ دیکھیں نظر آ رہا ہوگا نیچے آپ کو اس میں بہت زیادہ پانی ہے پھر یہ ٹماٹرین کا بھی پانی نکل آئے گا میں نے اس کو دس منٹ کے لئے بیٹ لگایا ہے تو اس کو میں ابھی تھوڑا سا ڈال لیتی ہوں اس وجہ سے کہ کہ کہیں نیچے نہ لگ جائے تو میں ڈالتی ہوں تھوڑا سا پانی اس میں یہ دیکھیں کلر دیکھیں کتنا پیارا کتنا مزے کا لگ رہا ہے یہ دیکھیں آپ پانی میں تھوڑا سا میں نے اٹھ کر دیا زیادہ دیر دس منٹ تک اس کو میں ڈککن لگاؤں گی دیکھیں 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 میں نے ٹماٹر پیاز لسن اس میں ڈالیا ہے کوئی مصالے سپائسز نہیں ڈالیں وہ ہم بعد میں اس میں ڈالیں دیکھیں دیکھیں آنگا اگر میں دکھیں 10 منٹ دکھیں پھر 10 منٹ میں 6 منٹ اپنے دیکھیں دیکھیں اسے لکھا میں ایک عشق بہتا ہے پھوٹ سوفٹ آپ اس میں جائیں گے اس کو بھونوں گی اس میں مسائلہ جائیں گے اور صرف جائیں گے یہ دیکھیں اس میں بھر کے پیالی میں نے اس کے اندر اول ڈال دیا ممم میں نے بتایا کہ میں نے زیادہ مقدار میں لیا ہوا ہے سالہ سمان اس لئے میں نہیں بتا رہی کہ ایک ٹیبل سپون یا دو آپ نے حساب سے رہ لیتے ہیں جسی سافت سے آپ بنائیں میتھر کی حلوی اور بریانی میں میں میشہ پکی میں مرچیں ہی نہیں استعمال کرتی پچھے میں میں نہیں کرتی مجھے پھر مدہ نہیں آتا بریانی کا تو جا رہی ہیں مرچیں اس میں ڈال رہی ہوں میں دیکھیں آپ بریانی میں چٹھ پٹی ہی 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 اچھی لگتی ہے چیجے کھے چھے ساتھ چیجے کھے یہ آنی میں انسا بھی بہت تیز کا آتا ہے اور ساکھ ہی ریوز آپ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرف ساکھ ہی میں نے پانی بھائل ہونے کے لیے دکھ دیا ہے بہت سارے کھلے برطن میں پانی لیں اور میرے تو چاول بہت ہی کھلے ہیں تو پانی بھی بہت کھلا میں نے لیا ہے تو اس کے اندر یہ میں نے کھڑے مسالیاں جو ہوتے ہیں یہ ڈال رہی ہیں اب اسے ڈھک کے چھوڑ دیتی ہوں اور اس کے اندر میں چاول ایڈ کر دوں گے میں نے دیکھنا کیا کہ میں نے کھڑکا آلو بکھارا آپ سے ضرور عیب کریں اچھے کہ اس کو بھوننا ہوں اور گھوٹ میں بہت زیادہ ملائی کی طرح گلا ہونا چاہیے بہت سوف ہونا چاہیے تو یہ زیادہ مزید کی بنید ہے میں نے اسے اچھے سے بھونکے پھر میلیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے یکھنی جب میں نے اس کو میں وائل ہونے کے لیے میں نے رکھا ہوا تھا تو پھر یہ یکھنی میں نے اسی سے نکال لیتی اب جب اس کو میں اچھی طرح سے بھون لوں گی تو یہ جو بھرا ہوئے میں نے یکھنی کا یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اسے پان سے سات منٹ تک پکاؤں گی پان سے سات منٹ پکنے کے بعد یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا در مسائلہ ہو رہا ڈال گے پھر دم سے چھوڑ دوں گی اور یہ بلکل چپ سکے ریڈی ہو جائے گا پھر اس کے بعد میں چاول بائل کروں گی چاول بائل کروں گی چھان لوں گی چھان کے پھر آگے آپ کے ساتھ یہ شروع کروں گی کام آگے ہم نے کیا کرنا ہے لیئر بریانی کی جولاتیں میں سامنے لگاؤں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں چاول میرے تقریباً ہو چلے یہ دیکھو ایک آگ منٹ کے بعد میں اسے چلے کو بند کر دوں گی اور اس میں میں نے بھر کے چمج نمک بھی ڈالا ہوا ہے بریانی چاول ہیں اس لیے تو ادھر جو میں بنا رہی ہوں اس کا سالن وہ بھی اب بند چکیا اس میں میں نے گرہ مسائلہ ڈال دیا بریانی چاہیے کتنی زیادہ ہو گی تب بھی اس کے اندر اس کے بلکل رچ بس جائیں گے مسائلہ تو یہ چاول گوائل ہو گئے ہیں تقریباً میرے آپ یہ بہت زیادہ ہیں بیورز یہ دیکھیں کتنی بڑی کڑائی ہے یہ دیکھیں تو مجھ سے نہیں اٹھائی جائے گی سامنے تو اب میں کیمرہ بند کرتی ہوں اسے پھر اٹھاتی ہوں چھانتی ہوں تو پھر اس کے بعد آپ کو آگی کا سالہ بتاتی ہوں دیکھیں کیسے ہم نیسے بہت زیادہ کی کڑائی میں چاول تھے چاول میں نے نکالی ہیں آپ یہ دیکھیں تھوڑا سا تھوڑا سا نیچے میں نے لگا دیا تھوڑا سا بسم اللہ رحمان الرحیم اب اس کے اندر چاول ہے اس میں میں نے جو لونگ کی بس ڈالے تھے جب آپ نے چاولوں کو چھاننا ہے تو دیکھ لینا لونگ جو نظر ہیں تو نکال لینا موہ میں آئے تو سارا زیادہ خلاب کر دیتے ہیں حالانکہ ان کی خوشبو اور ذائقہ بہت ہے اور اس کے باوجود لیکن موہ میں آئے تو ساری بریانی کا اور ہر چیز کا ذائقہ ختم ہے اللہ رحمان الرحیم یہ اس کے اوپر جائے گا گرست اور مسال اور مسال فنا موسیقی کسان چاول یہ بے شک آپ دو لیئر بھی بنا ساکتے ہیں جیسے یہ میں نے چاولے تھے لیکن زیادہ ہے تو میں دو لیئر ہی لگاؤں بیس کے دوسری لہ解 پھر اوپر رائس گرم گرم خوب گرم ہے یہ ریکھیں جیسے یہ جو میں نے لونگ ڈالے کے مجھے نظر آگئے ہیں یہ دیکھیں میں نے نکال دی ہے کیونکہ جب مو میں آجائے تو سارا ذائقہ خراب کر دیتے ہیں ویسے ڈالا کریں لیکن اس کی خوشبو بہت پیاری ہوتی ہے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے شوربے والے سالن میں تو بہت پیاری خوشبو آتی ہے ٹیماتر ڈالیں زردے کلر کو میں نے دودھ کے اندر مکس کیا ہوئے جو ڈالوں گے اتنا ہی بس پیاس کو میں نے اس طرح سے کٹا ہوئے یہ کچھا پیاس بہت اچھا ٹیر سے دیتے ہیں تھوڑی سی سبس میرچیں ڈال رہی ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں اور اس کو اب میں دم لگا دوں گی تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے دم پر چھوڑ دوں گے اس کے بعد کھول دوں گی تو انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے چاول بن کے تیار ہو جائیں گے میں آپ کے سامنے لے کے آتی ہوں دم کے بعد دیکھیں ویوورز ماشاءاللہ سے بریانی کتنی مزے کی کتنی گوڈ لوکنگ بلکل ہماری طرح تیار ہو چکی ہے بن کے اور اب میں سے یہ دیکھیں اس کو کھول دیں گا بھی نا ویوورز ایک طریقہ ہے یوں یوں چمچہ پھیر دیں گے نا ساری خراب اس کو ہم طریقے سے یہ یہ دیکھیں واپنی کریں یہ اور یہ آپ کو اوپر بلیک بلیک نظر آنا ہے یہ میں نے کلونجی ڈال لیے آپ بھی ڈالنا یہ دیکھیں کتنی اچھی سی بن کے یہ ریڈی ہو چکی ہے تو اب میں اسے ڈی شوڑ کرتی ہوں اور آپ کو دیکھاتی یہ یہ سب میں نے یہ بنائی ہے مزیدار سی بریانی تو آپ بھی اسے بنائیں انجوائے کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھیں جہاں رہیں خوش رہیں اللہ حافظ